بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وطالعہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے معزز خواتین و حضرات آج کس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے گدے کے اکیون تخلیق فرمایا اور گدے کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی گدے یا کتے کی آواز سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ سے پناہ مانگے اور ایسی کون سی آواز ہے کہ جس کو اللہ تبارک وطالعہ نے خود تخلیق فرمایا اور پھر خود ہی اس سے نفرت فرمائی اور گدے کا شریع حکم کیا ہے کیا اسلام کے اندر گدے کا کوشت کھانا جائز ہے یا نجائز ہے اور جب ابلیس اپنے پانچ گندے لے کر جا رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان گندوں کے متعلق پوچھا تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا تھا اور حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گدے تھے اور ان کے کیا نام تھے اور ان کی کیا خصوصیات تھی اور اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گدے کو فوت کر کے دوبارہ کیوں زندہ کیا تھا اور جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر اور اپنی قوم کی طرف ایک سو سال کے بعد گئے تو انہوں نے کیا کہا تھا اور اگر کوئی شخص گدے کو اپنے قواہ میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی معزز خواتین و حضرت اللہ تبارک وطالعہ نے کائنات کے ہر چیز کو انسان کے لئے تخلیق فرمایا ہے اور انسان کو فقط اپنی عبادت کے لئے تخلیق فرمایا ہے جس طرح کے اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنہوں انس کو فقط اپنی عبادت کے لئے تخلیق فرمایا اور عالمہ اکبال رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسماء کے لئے یہ جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے ناظرین اگرامی اللہ تبارک وطالعہ نے کائنات کے ہر ایک چیز کو انسان کی خدمت کے لئے تخلیق فرمایا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے تابع کر دی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کے گدے کی تخلیق فرمانے میں بھی یہ حکمت فوشیدہ ہے تاکہ انسان اس سے بارورداری کا کام لے سکے اور اس پر سواری کر سکے جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ سور ناحل کی آیت نمبر پانچ میں یوں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لئے پشاک یعنی کپڑے ہیں اور خوراک بھی اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی معزز دوستو اللہ تبارک وطالعہ نے چپائوں کو انسان کی خدمت کے لئے تخلیق فرمایا ہے جس طرح کے گھوڑا انسان ان پر سواری بھی کرتا ہے اور ان کو اپنی بارورداری کے لئے بھی استعمال کرتا ہے کیونکہ بعض کام ایسے ہیں جو کہ انسان کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں جن کو وہ صرف چپائوں کی مدد سے ہی سرانجام دے سکتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے گھدے کو بھی اسی وجہ سے تخلیق فرمایا تاکہ انسان اس پر سواری بھی کر سکے اور اپنے سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بہ آسانی لی جا سکے معزز دوستو گھدہ ایک مشہور و معروف جانور ہے جس کی اہمیت قدیم زمانہ میں بہت زیادہ تھی اور قدیم زمانہ میں لوگ اور موجودہ زمانے میں بھی گاؤں دیہات کے اندر لوگ اس کو سواری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس پر اپنا سمان بھی الاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں قدیم آہرین نے ہیوانات کا یہ کہنا ہے کہ گھدے کے اندر ایک آجیب و غریب خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب گھدہ شیر کی بو سنگ لیتا ہے تو وہ شدت خوف کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور گھدے کی آواز اس قدر تکلیف دے ہوتی ہے کہ جب کتہ اس کی آواز کو سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کتہ اس کی آواز سن کر رونا شروع کر دیتا ہے معزز خواتین و حضرات صحیح مسلم اور صحیح بخاری اور حدیث کی دیگر کتب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں مبارکہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے ڈر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کہیں اس کی شکل گدے کی شکل نہ کر دے یا اس کا سر گدے کی سر کی طرح ہو جائے علامہ دمیدین احمد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس نمازی کے سر کو جو امام سے قبل سجدے سے سر اٹھاتا ہے گدے کا سر اور اس کے جسم کو گدے کا جسم بنا دے گا واللہ آعلم اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت نکل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گدے کی حواظ سنو تو تم اللہ تبارک وطالعہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے کیونکہ گدہ شیطان کو دے کر چل لاتا ہے اور جب تم مرگ کی حواظ سنو تو تم اللہ تبارک وطالعہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اس لیے کہ مرگ فرشتہ کو دے کر بولتا ہے معزز دوستو اور گدے کی آواز وہ آواز ہے کہ جس کو اللہ تبارک وطالعہ نے خود ہی تخلق فرمایا اور خود ہی اس کو نام پسند فرمایا اور امام نسائی اور حاکم نے یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کے وقت کتے کا بونکنا اور گدے کا چلانا سنو تو اللہ تبارک وطالعہ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے کیونکہ کتے اور گدے ان بلاوں کو دے کر بولتے ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتے اور جب رات کا وقت ہو جائے تو اپنے گھروں سے باہر کام نکلا کرو کیونکہ رات میں تکلیف دے جانور اور کیڑے نکل آتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی ایسی مجلس سے اٹھتی ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ کا ذکر نہ ہو تو اس قوم کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی قوم مردار گدے سے اٹھے اس حال میں کہ اس پر حسرت و ندامت کے اثار نمائیہ ہوں معزز دوستو اس حدیثی ممارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس مجلس میں بیٹھیں اس مجلس میں اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کنا چاہیے تاکہ وہ مجلس ہمارے لئے باعث سواب ہو نہ کہ باعث وابال ہو اور ہمیں بوری مجلس سے اجتناب کنا چاہیے اور نیک مجلس اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے معزز دوستو اور اسلام کی تاریخ میں حضرت عزیر علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے قیدے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے سو سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا تھا حضرت قطعہ اکرمہ اور دحاق فرماتے ہیں کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور وہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کے لے کر بابل چلا گیا تو ان قائدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی مجود تھے پس جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر کے ملک بابل کی قید سے نجات حاصل ہوئی تو احاف علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہوئے جہاں تک کہ دیرے ہر قل میں دریائے دجلہ کے کنارے قیام فرمایا پس آپ علیہ السلام نے بستی کا چکر لگایا لیکن کوئی ایک فرد بھی نظر نہ آیا آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت پھلوں سے لدے پڑے ہیں پس آپ علیہ السلام نے پھل کھائے اور انگوروں کو نچوڑ کر ان کا عرق پیا اور سفر کے لیے کچھ پھال توڑ لیے اور ایک مشکیزے میں انگور کا عرق بھر لیا پس جب آپ علیہ السلام بستی کی ویرانی کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ اس بستی کو اس کی ویرانی کے بعد کیسے زندہ کرے گا حضرت قطادہ اور اکمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزائر علیہ السلام نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائی جانے کے معاملے میں شک نہیں کیا تھا امام صدی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عزائر علیہ السلام پر سو برس تک موت کی کافیت تاریخ کرنے کے بعد انہیں زندہ فرمایا تھا جب اللہ تبارک وطالعہ نے سو برس کے بعد حضرت عزائر علیہ السلام کو زندہ فرمایا تو ان سے فرمایا دیکھ اپنے گدے کی طرف تحقیق وہ ہلاک ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بکھر چکی ہیں پس اللہ تبارک وطالعہ نے ہوا کو گدے کی ہڈیاں جمع کرنے کا حکم دیا پس ہڈیاں جمع ہو گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جننے لگیں حضرت عزائر علیہ السلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے پھر اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے گدے میں جان ڈال دی بس گدہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو رشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت عزائر علیہ السلام کو سو برس کے بعد زندہ کیا تو آپ علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اپنی بستی میں پہنچ گئے پس لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا اور نہ ہی لوگوں کو آپ علیہ السلام کے گھر کا پتہ معلوم تھا پس آپ علیہ السلام اندازے پر چڑے یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے پس وہاں پر ایک اندھی اور لنگڑی بڑھیا جس کی عمر ایک سو بیس برس تھی بیٹھی ہوئی تھی وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کی لونڈی تھی حضرت عزیر علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس لونڈی کی عمر بیس سال تھی اور اس زمانہ میں وہ آپ علیہ السلام سے بہت منوس تھے پس حضرت عزیر علیہ السلام نے بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے اس بڑھیا نے کہا جی ہاں یہ عزیر علیہ السلام کا گھر ہے اور وہ بڑھیا رونے لگی اور کہنے لگی کہ کافی عرصہ گزر گیا ہے میں نے کسی سے عزیر علیہ السلام کا نام نہیں سنا حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں بڑھیا نے کہا سبحان اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو مفقود ہوئے سو برس گزر گئے ہیں اور آج تک ہم نے ان کے متعلق کوئی خبر نہیں سنی حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے سو برس تک مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ کیا ہے بڑھیا نے کہا عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے وہ جب کسی بیمار یا مسئیبت زیادہ کے لیے دعا کرتے تھے تو ان کو شفا نصیب ہوتی تھی پس آپ اللہ تبارک وطالعہ سے دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں پس اگر تم ہی عزیر علیہ السلام ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی پس حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا مانگے اور اپنا ہاتھ بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا پس بڑھیا کی آنکھیں روشن ہو گئیں پھر آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پگڑ کر فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے کھڑی ہو جا پس اللہ تبارک وطالعہ نے بڑھیا کی ٹانگیں ٹھیک کر دیں اور وہ بغیر کسی عذر کے کھڑی ہو گئیں پس بڑھیا نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو بھکار اٹھی کہ میں اس بات کی شہادت دیتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہی عزیر علیہ السلام ہے پس وہ بڑھیا بنی اسرائیل کے مجالس میں گئی وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک معمر صاحب زادے اور پوتے اور دیگر رشتہ دار موجود تھے پس اس بڑھیا نے پھکار کر کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام واپس آ گئے ہیں تحقیق اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو دوبارہ تمہارے پاس بھیج دیا ہے پس لوگوں نے بڑھیا کو جھٹلا دیا پس بڑھیا نے کہا کہ میں تمہاری وہی معذور اور اندھی لونڈی ہوں پس میرے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو میری بسارت یعنی کہ میری بنائی مجھیں واپس مل گئے اور میں تمہارے پاس اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر آئی ہوں لوگوں نے سوچا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو مر چکے تھے مگر سو برس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بڑھیا کے ساتھ گھر پہنچے پس حضرت عزیر علیہ السلام کے صاحب زادے نے کہا کہ میرے باپ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان حلالی شکل کا ایک سیاہ دل تھا پس حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کندوں کو کھولا تو جب لوگوں نے دیکھا تو اسی طرح پایا جس طرح ان کے صاحب زادے نے کہا تھا امام صدی اور امام قلبی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف لوٹے تو دیکھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس سے شریعہ احکام معلوم کر سکیں کیونکہ بخت نصر نے تو رات کو جلا دیا تھا پس اس کافیت کو دے کر حضرت عزیر علیہ السلام رونے لگے تو اللہ تبارک وطالعہ کے ایک فرشتہ ایک برتن میں پانی لے کر آیا اور وہ پانی اس نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پلا دیا پس پانی پیتے ہی تو رات آپ علیہ السلام کے سینے میں اترتی چلی گئی اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے پس آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں لیکن بنی اسرائیل نے اس کی تصدیق نہیں کی پس آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں اور مجھے اللہ تبارک وطالعہ نے تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اسیرے نو ترات سکھا سکوں لوگوں نے کہا آپ ہمیں ترات لکھا دیجئے پس آب علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے سینے میں محفوظ ترات لکھوا دی پھر لوگوں نے کہا کہ جب آپ سے ترات مفقود ہوئی ہے تب سے اب تک اللہ تبارک وطالعہ نے کسی کے قلب میں اسے القاہ نہیں کیا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی ذات اس سے پاک اور برتر ہے کہ اس کے بیویں اور بیٹے ہوں جس طرح کہ اللہ تبارک وطالعہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم جولد ولم یکلہ کفوان احد ترجمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ ایک ہے اللہ تبارک وطالعہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کوئی اس سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے معزز دوستو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالعہ کا بیٹا مانتے ہیں جبکہ اللہ تبارک وطالعہ اس سے پاک اور برتر ہے اللہ تبارک وطالعہ وحدہ لا شریک ہے معزز خواتین و حضرات آئیے بات کرتے ہیں کہ جب ابیلیس اپنے پانچ گدوں کو لے کر جا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا کہ تم ان گدوں کو کہاں لے کر جا رہے ہو اور ان پر کیا چیز لدی ہوئی ہے تو شیطان نے کیا جواب دیا تھا ناظرین اگرامی کتاب ابتلاع الاخبار میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ابیلیس سے ہوئی ابیلیس پانچ گدوں کو جن پر بوجھ لدہ ہوا تھا ان کو ہانکتے ہوئے لے جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا لے کر جا رہے ہو ابیلیس نے کہا کہ یہ مالے تجارت ہے اس کے لیے خریداروں کی تلاش میں جا رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مالے تجارت میں کون کون سی چیزیں ہیں ابیلیس نے کہا کہ ایک گدے پر ظلم ہے جسے میں بادشاہوں میں فروخت کرتا ہوں اور دوسرے گدے پر مالے تجارت میں تکبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اسے کون خریدے گا ابیلیس نے کہا کہ صداگر اور جوہری اس کے خریدار ہیں پھر ابیلیس نے کہا کہ دوسرے گدے پر حسد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کا خریدار کون ہے ابیلیس نے کہا علماء پھر ابیلیس نے کہا کہ چوتھے گدے پر مالے تجارت میں جو چیز لدی ہوئی ہے وہ خیانت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کا خریدار کون ہے ابیلیس نے کہا کہ اس کے خریدار تاجروں کے کرندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہیں ابیلیس نے کہا عورتیں اللہ تبارک وطلعہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطلعہ ہمیں ان پانچوں بیماریوں سے محفوظ رکھے معزز دوستو امام بحیقی نے شعب والی ایمان میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لبات کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام علی مسلم گدھے پر سواری کیا کرتے تھے اور ان کا لباس پہنتے تھے اور بکریوں کا دودھ خود اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدہ تھا جس کا نام عفیر تھا جس کو مقوقس شاہ مصر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بطوری حدیعہ دیا تھا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک اور گدہ بھی موجود تھا جس کا نام یعفور تھا امام سہیلی کہتے ہیں کہ جس دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقاؤں ہوا اس دن یعفور گدہ نے اپنے آپ کو ایک امہ میں گرا کر ہلا کر دیا تھا ناظرین محترم ابن عساکر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں ابو منصور کی سنت سے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یعنی مالِ غنیمت میں ایک سیا رنگ کا گدہ آیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے سے کلام کیا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے اس گدے نے جواب دیا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساٹھ گدے پیدا کیے اور ان پر نبی کے علاوہ کسی نے سواری نہیں کی نیز اب اس نسل میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نبی رہا اور تحقیق مجھے توقع تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل میں ایک یہودی کے پاس تھا جب وہ میری پشت پر سوار ہوتا تو میں قصدا یعنی کہ جان بوجھ کر اس کو لے کر گر پڑتا تھا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کیا تو یعفور ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یعفور کیا تجھے مادہ کی خواہش ہوتی ہے اس گدے نے کہا نہیں پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گدے پر سوار ہوئے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو طلب فرماتے تو اس گدے کو بھیج دیتے پس یہ گدہ جاتا اور مطلوب صحابی کا دروازہ اپنے سر سے کھٹ کھٹ آتا تھا پس جب گھر والا باہر آتا تو گدہ اپنے سر سے اشارہ کرتا پس وہ صحابی سمجھ جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو میری طرف بھیجا ہے پس وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میں حاضر ہو جاتے معزز دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو تمام سعبائی کرام علیہ مردوان کے گھر نہیں دکھائے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس گدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ شان عطا کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کا فرماتے تو وہ بغیر کہیں ادھر ادھر جانے کے سیدھا اسی صحابی کے گھر جاتا تھا معزز دوستو اسی وجہ سے کسی شائر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ شان ہے خدمتکاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا یہاں پر ان لوگوں کے لئے لمحہ فکریہ ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقدس میں گستاکی کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم نہیں ہے ناظرین اگرامی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے گدے کو یہ شان حاصل ہے کہ وہ تمام صحابہ اکرم علی مردوان کے گھروں کو جانتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی اللہ تبارک وطلہ ان گستاکوں کو ہدایت نصیب فرمائے برحال ناظرین اکرم اسلام میں گدے کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے اسی وجہ سے اسلام نے گدے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے اور اسی طرح گدے کو داغنا بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے گدے سے ہوا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے ایسا کام کیا ہے یعنی کہ گدے کے چہرے کو داغا ہے ناظرین اگرامی آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گدے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی ناظرین اگرامی اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں گدے کا نظر آنا خوشبختی اور کامیابی کے دلیل ہوتا ہے اور بعض اوقات گدے کا خواب میں آنا غلام یا لڑکا یا مال کی علامت ہوتا ہے اور بعض اوقات سفر اور علم کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مسائب و پریشانی سے نجات کی علامت ہوتا ہے یا کسی بڑے مرتبے پر فائز ہونے کی علامت ہوتا ہے اور بعض اوقات مسائب و پریشانی سے نجات کی علامت ہوتا ہے